اچانک پیچھے سے 80 کلومیٹر یا 70 کلومیٹر کی رفتار سے ایک تھار گاڑی اور اس کے پیچھے فار چونر اور ایک سکارپیو آتی ہے پوش میں آیا تھوڑی دیر بعد مجھے چکر آ گئے اجے مشرا ٹینی کا لڑکا ہے مونو مشرا نے گاڑیاں چڑھا دی مونو مشرا نے مار دیا پکڑو پکڑو گولی کا آواز آ رہی تھی برین کی ہڈی ٹوٹ گئے بوڈی پر لگ بگ 18 سے 20 سببیر چھوٹے تھی نمسکار میں شمبو کمار سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں نسل دستہ کی سمیں میں لکھنپور کھیری کے سب سے بڑے چسمدید کے ساتھ ہوں تیجندر سنگھ جی ہے اور جو ویڈیو جاری ہوا تھا جس میں یہ سانتی پون تریقے سے کسانوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور پیچھے سے تھار آئی تھی آپ اس سمیں ہوئی تھی ہیں آپ کی تھی ہاں جی میں ہی تھا اس تین تریقے کو تین بچ کے چار منٹ پر جب ہم کاریکرم کاریکرم واپس آ رہے تھے اور اپنی گاڑیوں میں بیٹھنے جا رہے تھے اچانک پیچھے سے اسی کلومیٹر یا ستر کلومیٹر کی رفتار سے تھار گاڑی اور اس کے پیچھے فارچونر اور ایک سکارپیو آتی ہے مجھے بھی معلوم کیا ہوا اچانک ہمیں رونت وہ بیس میٹر لے گئی اور جب میں ہوش میں آیا تھوڑی دیر بعد مجھے چکر آ گئے تو میں نے دیکھا کہ لوگ چلا رہے تھے کہ مجھے ٹینی کا لڑکا ہے مونی مشرا نے گاڑیاں چڑھا دی مونی مشرا نے مار دیا پکڑو پکڑو گولی کا آواز آ رہی تھی یہ سارا ایک منجر تھا اس سمیں کا جو میرے کیونکہ میرا سن میں بڑی بہانک انجری تھی پینتیس سٹیز میرے سن لگے ہیں میں میدانتہ ہسپیٹل گلگاؤں میں لگ بک سترہ دن رہا اور میرے ساتھی ساتھ جو چل رہے تھے چار ساتھی اور ایک ریپورٹر تھے میرے آگے جو میری بائیٹ لے رہے تھے وہ سمیں آپ انٹیوی دے رہے تھے ہاں بلکل کیونکہ کاریٹم سماپن تھا اور لوگ جو ہے بوشنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہوا تو تمام ریپورٹر سامنے تھے لیکن رمن وہاں پہ ایڈا سپورٹ ختم ہو گئے دوسرے تمام پترکار جو سرجید تھا جو مجھے انجلڈ ہونے کے بعد دی مجھے ہسپیٹل لکھینپور تک لے کر آیا تو تھینکس اس پترکار ریپورٹر کا بھی جس نے ایک مانفتہ کا کام کیا میری جندگی بچائی تو ایک نرو سائٹ تھا کتنے لوگ تھے آپ سر سر وہاں پہ ٹوٹل کو آنے ہیں جو کسانوں کی سمجھوار ہے وہ ویڈیو ہے اس میں پچاس لوگوں کو ایک سمو چل رہا تھا آگے پیچھے چلتے ہو جیسے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں ایسی تھے آپ لوگ کو بھنک نہیں ہمیں کہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہیں ہمارا کوئی سجد کسی سے ویقتیقت اس اندولن کے اندر ایک سال کے اندر اتنا بڑی مومنٹ ہم نے پورے دیش کے اندر گئے لیکن کہیں ایسا نہیں تھا کہ کبھی ویقتیقت کسی سے ہمارا انٹینشن تھا تو آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھی تو آپ مطلب بیس میٹر تک بلکل بیس میٹر تک لے گئے میرے سیر میں میزر انجری تھی برین کی ہڈی ٹوٹ گئی اس کا آپریٹ ہوا ڈھائی سے تین گھنٹے اور اس کے بعد میرے پوری باڈی پر لگ بگ اٹھارہ سے بیس گھنبیر چھوٹے تھی اور میں تو جنگی اور موت کو میں نے بہت قریب سے دیکھا کہ موت کیا ہوتی ہے آپ نے سنا کہ اس میں ٹینی کے بیٹے تھے بلکل شور مچا رہے تھے لوگ کے مونو میشرا نے گاڑی چڑھا دی مونو میشرا کو پکڑو 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 کہہ رہے تھے دیکھیں شکریہ سر ہم سے بات کرنے کی رہے تھے یہ وہ چسم دید ہیں جنہوں نے وہاں پوری گھٹنا کرم کو دیکھا تھا اور کسان آندولن کا سب سے بڑا جو لکھینپور کھیری کی گھٹنا ہے اس کی سب سے بڑی گواہی میں نے آپ کو دیکھائی یہی وہ سخس تھے جس پر وہ پیشے سے گاری جو ہے رون تے ہوئے نکل گئی تھی شمبو کمار سنگھ نیشنل دستک گاجی پور بارڈر دل لے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ ضرور کرے